بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ میں ہوں آپ کا حوست اصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اصل میں ٹائم نہیں ملتا تو اس وجہ سے یہ ویڈیوز میں میری بڑا گیپ آتا ہے کافی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ ٹائم کے بعد آتی ہیں تو کچھ مشروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا اس وجہ سے ویڈیوز لیٹ ہو جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ انفرٹیلٹی کا جو پرابلم آ رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارے دوست پھر بھی ویڈیوز پر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ویڈیو میں سارے پوائنٹس کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ پوائنٹس مجھ سے بھی رہ جاتے ہیں تو میں نے سوچا چلے ایک اور ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ نارمل ہی ہم جو ویڈیو بناتے ہیں تو ہم انفرٹیلٹی میں جو مرغے کی کمزوری کی وجہ سے انفرٹیلٹی آتی ہے ہم اس حوالے سے خوراک بھی بتاتے رہتے ہیں اور طریقے تو آج میں نے کہا چلے تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس طرح ہوگا کہ یہ پھر ویڈیو مجھے دو تین پارٹس میں بنانی پڑیں گے یا ہو سکتا ہے دو پارٹس میں ہی ہو جائے تو پھر اس حساب سے ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے تو ٹائمز آیا کیے بغیر اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں تو دوستو آج جو ہے تو میں کچھ وجوہات ڈسکس کروں گا کہ جس وجہ سے انفرٹیلٹی کا پرابلم آتا ہے یا جو مرغے کیا یا مرغی کے بھی اکثر اوقات یہ پرابلم ہوتی ہیں تو ہوتا یہ ہے بھائیو کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرغی جو ہے اس کی دم اگر پوری نہیں ہے یا اس میں سے ایسے ہیں جو پار ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ پار اگر ٹوٹے ہوئے ہوں وہ نوکیلے ٹائپ بہر آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مرغہ جب کراس کرتا ہے تو اس کو وہ نوکیلے جو پر ہوتے ہیں اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے کراس نہیں کر پاتا تو اس سے بھی ایکس کی انفرٹیلٹی آ جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے بھائیو کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایسی مرغی کی دم پوری کے پوری نکال لینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھے تو انشاءاللہ آپ کو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے اگر اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بھائیو کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرغے کے کیل بڑے ہوتے ہیں جو اب وہ کراس کرتا ہے تو اس میں مرغی زخمی ہو جاتی ہے جس کے بعد مرغی پھر ٹھیک سے کراس نہیں لیتی تو ایک یہ بھی ایشیو آتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی بریڈر مرغہ ہوتا ہے آپ بریڈ پہ لگانے سے پہلے اس میں اس کے کیل کاٹ لیں یہ دو ہو گیا تیسرا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ مرغی جو کریز میں ہوتی ہے آپ لوگوں نے وہ نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے تو کریز میں مرغی کیا ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے پر نکل رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کراس نہیں لیتی مرغے سے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ہے انفرٹیلٹی آ جاتی ہے چوتھی وجہ جو مرغی کے بحاف پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھو ہوگا کہ آپ نے جوڑا لگایا مرغہ اور مرغی کا اور جب آپ اس کے سامنے باجرہ یا کوئی اور گندم وغیرہ جو بھی رکھتے ہیں تو مرغہ مارتا ہے مرغی کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مرغیاں ڈر جاتی ہیں یہ بھی پھر اس مرغے سے کراس ٹھیک طریقے سے نہیں لیتی تو اس سے بھی یہ انفرٹیلٹی کے پرابلم آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مرغی کے بحاف پہ تین چار چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ چار چیزیں تو نہیں ہیں مرغی میں کہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو آپ لوگوں نے پہلے یہ والا پرابلم حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مرغی لگا لینی ہے ٹھیک ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ مرغی مرغے کے ساتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس کو شام کے ٹائم صبح کے ٹائم خود ہاتھ سے نکال کے کراس کروا کے تو مرغی واپس علیدہ سے بن کر لیں تو یہ پراپر طریقہ ہے یہ اچھا طریقہ ہے خیر اگر آپ لوگ مرغی پر وغیرہ نہیں کھاتی مرغے کے ساتھ ہی بن کر دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر لیں اس طرح سے یہ تو ہو گیا مرغی کے بحاف پہ اب مرغی کی سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو کمزوری کے علاوہ کمزوری کا یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے خوراک اور سب کچھ بتا دوں گا مرغے میں کیا ایشو آ سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مرغہ آپ کا بہت زیادہ اوور ویٹ ہو گیا آپ لوگ دیکھیں کہ وہ مرغی کے پہ جیسی بیٹھتا ہے تو گر جاتا ہے نیچے تو اگر آپ کا مرغہ اوور ویٹ ہے تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کا ویٹ کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا مرغہ جسٹ ٹانگو کا کوئی پرابلم ہے یا کمزور ہے یا کوئی اور ایشو ہے اس وجہ سے کراس نہیں لے سکتا تو یہ بھی انفرٹلٹی کا باعث بنتا ہے لازمی نہیں کہ آپ کا مرغہ کمزور ہو تو یہ والا بھی ایک ایشو آپ کے پاس آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو مرغے کے حوالے سے تو زیادہ تر جو پرابلم آتی ہیں وہ کمزوری کی ہی آتی ہیں کہ آپ کا مرغہ اگر کمزور ہے یا بہت زیادہ اوور ایج ہو گیا تو اس حوالے سے انفرٹلٹی کا پرابلم آتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کی خوراک بھی بتاؤں گا اور آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ یہ یہ کچھ پوائنٹ سے اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ مرغی کے حوالے سے تھے کہ جس کو لوگ نوٹ اکثر نہیں کرتے اور یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے اور وہ مستقل مرغے کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں خوراک کے خوراک دے رہے ہوتے ہیں اور اصل جو ایشو ہوتا ہے وہ اس سائیڈ سے تو میں نے کہا چلو اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پارٹ وان ہو گیا سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو مرغے کی خوراک بتاؤں گا اس حوالے سے میری آل ریڈی بھی ویڈیو ہے اگر آپ میرے نیچے چینل کو چیک کریں تو اس میں ویڈیو آپ لوگ کو مل جائیں گی لیکن میں ایک اور نئی ویڈیو بنا لوں گا جس میں میں آپ کو دیسی خوراک بھی بتاؤں گا اور ایلوپیتھک بھی آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ کا مرغے انشاءاللہ بلکل فٹ رہے گا ویڈیو اگر آپ کا پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو استاد حضرات اگر یہ ویڈیو میں نے ویسے بنائی ہے بیگنرز کے لیے اگر استاد حضرات میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں کوئی مجھ سے کوئی غلط انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ